گزشتہ پچاس سال سے فلم کی دنیا میں سرگرم ہے فحشی جٹ سے دی لیجنڈ آف مولا جٹ تک ہر کہانی سپر ہٹ ہوئی یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے ہنر کیا ہے جو آپ ڈالتے ہیں تو فلم کامیاب ہو جاتی ہے یہ سوال میرے سے شمار انٹرویو میں نے دیا ہے میرے سے یہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا کہ اس میں ہنر کیا اور کمال کیا ہے بات یہ ہے جی کہ خوش قسمتی سے میری جو جڑے ہیں جو دین میں ہیں میں ایک اسلامی سکول میں پڑھا تھا تو وہاں سے دین کا علم سیکھا میں نے تو ایک حدیث پڑی میں نے وہ حدیث قدسی ہے کہ ظلم جہاں بھی دیکھو ہاتھ سے رکو یہ سب سے مضبوط ایمان کی دلیل ہے یہ مجھے حدیث پورلی نہیں تو میں نے ہونے والے انسانوں پر ظلم کو بنیاد بنایا کہانی کی اور ایک آواز اٹھائی جو اس کا مقابلہ کرتا ہے اور طاقت سے کرتا ہے اور یہ بات لوگوں کو بہت پسند آئی ناصر نام کے ساتھ عدیب کب لگایا اور اس کی وجہ تصمیعہ کیا تھی مجھے چونکہ مشہور ہونے کے بچپن سے شوق تھا تو میں جہاں بھی کچھ لکھتا تھا تو اس کی کوئی صحیح پذیرائی نہیں ہوتی تھی تو میں بہت پریشان تھا تو میرے ایک بھائی تھے میرے سے بڑے وہ ایک دن مجھے کہنے لگے یار میں نے اپنے مرشد کے پاس جانا ہے تو میرے ساتھ چل چھوٹا سے ایک اجرہ تھا اس میں وہ چادر اوڑ کے سوئے ہوئے تھے جس وقت ہم گئے اوپر تو انہوں نے آہٹ کے آواز سنی تو وہ میرے بھائی نے سلام لیا میرے ہاتھ میں اس دن اخوار تھا اور وہ مشرق اخوار تھا یہ وہ دن تھا جس دن صدر ناصر کی تصریر چھپی تھی مشرق اخوار کے ٹائٹل پیج پہ تو میں نے جب سلام کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو پکڑ کے تو وہ کچھ پڑھنا شروع ہو گی تو مجھے کہتے جو میں پڑھتا جاؤں ساتھ پڑھتے جاؤں تو میں نے کہا جی مجھے کچھ انام دے دیں ایسی دعا دے دیں کہ میں مشہور ہو جائے مجھے مشہور ہونے کا بہت شعب ہے کہنے لگے اچھا تو وہ اخوار جو تھا میرے ہاتھ میں وہ میں نے چار پائی پہ رکھ دیا تھا تو وہ انہوں نے اٹھا لیا یوں دیکھا تو کہتے تم اپنا نام جوانا ناصر رکھ لوں میرا ارجل نام جو ہے وہ محمد نواز ہے تو میں نے کہا جی ناصر صرف رکھ لو اس کے ساتھ کچھ لگا دیں کیونکہ اس میں ردم نہیں ہے تو کہنے لے کہ وہ آپ لگا لو تو میں نے کہا جی عدیب لگا لو کہنے لے لگا دوں تو وہ ناصر عدیب بن کے واپس جب آیا تو میں نے ایک کہانی لکھی ہفتے بعد مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ کی کہانی بہترین سیلیکٹ ہو گیا اور اپ کو انہام ملے گا اس کے بعد پھر آم ناول لکھے اللہ تعالی نے وہ بڑے ہٹ کیے اور اتنے ہٹ ہوئے کہ اس پر فلم شروع ہو گی میں فلم اندرسیب نہیں تھا میں تو یہ ٹی وی پر پروگرام پروڈوسر کے طور پر میں سیلیکٹ ہو گیا